اسلام علیکم فرنڈز سٹڈی انیابلرز کی طرف سے میں ہوں رہوانہ بچھولی تو فرنڈز یہ ہمارے پاس پارٹ سیکنڈ ہے ایشین کنٹری کیپٹلز کا تو ہم جتنی پر ہمارے پاس کنٹریز ہیں ان کے جو کیپٹلز ہیں ان کو ہم ٹرکس کے مدد سے یاد کریں گے تو عام طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہمارے پاس سے قریبا دو سو چھے کے قریب کنٹریز دنیا میں موجود ہیں تو جب آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو یاد نہیں رہتی بار بار آپ کو چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کرنے پڑتی ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو بار بار لکھنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ لنسی ایک پروسیس ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ٹرکس ہی مدد سے جو ہے وہ ان کیپٹلز کو یاد رکھیں گے اور یہ بہت ایفیکٹیو وے ہے تو جیسے کہ آپ نے پارٹ فرسٹ میں اگر آپ نے پارٹ فرسٹ اس سیریز کا واج کا رکھا ہے تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوا کہ بلکل جو ہے وہ چند لفات میں آپ تمام جو کیپٹلز ہیں جو ہم نے پریویس ویڈیو میں کور کیے تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے جیسے کہ اگر میں مثال کے دور پر آپ سے پوچھوں کہ آرمینیا جو ہے اس کا کیپٹل کون سا ہے تو آرمینیا کا ورپاس ٹریک کیا تھا آرمینیا کا ٹریک تھا ہمارے پاس ارمان ٹھیک ہے تو کس چیز کا ارمان تھا ہمیں ہم نے کہا تھا کہ یار اللہem اگر میں بہت زیادہ ارمان کیا ہم نے کہا تھا افغانستان میں مسلم رہتے ہیں اور جب شادی کرتے ہیں وہ قبول ہے تو افغانستان کا رہاں اس کا ٹریک ہے افغانستان سے ہوجودا گئے جو ہے وہ رلیٹ کر لیا تھا اسی طرح سے ہمارے پاس ہم نے ٹونٹی فور کے قریب جو ہے جو ہے ان کو چند منٹس میں جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنے مائنڈ میں سٹور کر لیا تھا تو یہ اسی سلسلے کا پارٹ سیکنڈ ہے اگر ابھی تک آپ نے پارٹ فرسٹ جو ہے اس کا واج نہیں کیا اس ویڈیو سیریز کا ایشن کنٹریز کا جو کیپٹلز کا تو کینڈلی پہلے جا کے پارٹ فرسٹ کو باز کریں تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی ڈسکرپس آئی کا جو بٹن ہے وہاں پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں ڈسکرپسٹر میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا ٹھیک ہے آہ تو آئیے چلتے ہیں آہ ویڈیو کے طرف امیدہ ہے پریویس وڈیو کے طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آئیے فرنڈ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہ ہے ہمارے سپارٹ ڈو ایشیا کنٹری کیپیٹلز کا اور آج کا امرے پاس سب سے پہلا کنٹری ہے مال دیوز ٹھیک ہے اور اس کا امرے پاس capital جو ہے وہ ہیں ہمارے پاس مالے ٹھیک ہے تو کنٹری ہمارے پاس مال دیوز اورisini ہے ہمارے پاس مالیں ٹھیک ہے ہم مال دیوز جو ہے اس کو ہم اس طرح سے کچھ بول سکتے ہیں کہ مال دے ٹھیک ہے مال دیوز سے میں نے کیا بنا دیا ہے مال دے اور مالے جو ہے آہ اس کو ہم نے کیسے آہ کس سے ریلیٹ کر دیا ہے مال ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے کسی آہ فرنڈ سے کہہ رہے ہو کہ مال ہے مطلب کہ پیسے ہیں اگر پیسے ہیں تو کیا کرو مجھے مال دو مجھے مال دے آہ مطلب مجھے پیسے دے ٹھیک ہے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اپنے دو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو مجھے مال دے تو ہمرا کنٹری کیا تھا مال دیوز اور اس کا ہمارے پاس capital کیا ہے مالے ٹھیک ہے تو مال ہے تو مال دے تو امید ہے یہ country آپ کو یاد ہو چکا ہوگا country ہمارے پاس مال دیوز اور capital ہمارے پاس مالے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next country کی طرف تو آج کا مرا next country ہے friends منگولیا ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس capital ہے اولن باتر ٹھیک ہے تو منگولیا جو ہے یہ ہمارے پاس ہم اس کو کیسے relate کریں گے منگولیا ٹھیک ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئے تو آپ اپنے گھر والوں سے کیا کہہ رہے ہو یا اپنے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں مینگو لیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سالن اور بٹر بھی لیا ٹھیک ہے تو اولن آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا ہے سالن کر دیا ہے اور باتر آپ نے کیا کر دیا ہے بٹر کر دیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی اور آپ اپنے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں مینگو لیا اور ساتھ میں سالن اور بٹر لیا ہے بھائی مجھے بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے اور میں تو ابھی ابھی یہ کھانا جو ہے وہ کھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ کنٹری آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس منگولیا اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس اولن باتر ٹھیک ہے تو منگولیا اور ساتھ میں سالن اور بٹر بھی لیا ہے نا زبردست ریک تو چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی طرف یہ ہمارے پاس فرینڈز میامار ٹھیک ہے جس کا پرانا نام ہے ہمارے پاس برما ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے نیپی دو ٹھیک ہے نیپی ڈا ٹھیک ہے تو نیپی ڈا اور کنٹری ہمارے پاس میامار ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس میامار جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے میں ماں مار ٹھیک ہے اور نیپی ڈا جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے نیپی ڈھو ٹھیک ہے تو فرس کرنے کے آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے اس نے مطلب اپنے جو آہ نکر وغیرہ کوئی پہنی ہوئی تھی یا نیپی جو اس نے پہنی ہوئی تھی اس کو اس نے کیا کر لیا گندہ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کی ماں جو ہے یا آپ کی امی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کی نیپی دھو ورنہ میں کیا کروں گی ماں کیا کہہ رہی ہے میں تمہیں ماروں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کنٹری کیا ہے میامار اور اس کا ہمارے پاس capital کیا ہے نیپی ڈال ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آپ کی جو ماں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپی دھو اپنے چھوٹے بھائی کی ورنہ میں تمہیں کیا کروں گی ماروں گی تو امید ہے یہ کنٹری آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس میامار اور اس کا کیپٹل ہے نیپی ڈاوٹ چلتے ہیں آج کے فرنڈس نیکسٹ کنٹری کے طرف تو فرنڈس ہمارے پاس آج کا جو نیکسٹ کنٹری ہے وہ ہمارے پاس نیپال ٹھیک ہے اور نیپال کا ہمارے پاس کیپٹل ہے کھٹمنڈو ٹھیک ہے تو نیپال اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس کھٹمنڈو تو نیپال جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے نئی پال ٹھیک ہے چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہم پالتے ہیں نا جیسے پیٹس وغیرہ پالتے ہیں اپنے گھر میں یا جانور پالتے ہیں تو اور آپ کا کوئی دوست ہے مطلب کے جو لڑکا ہوتا ہے اسے پنجابی میں کہتے ہیں مونڈا ٹھیک ہے تو آپ اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ ارے ہو منڈے اور کھٹمنڈو کو آپ نے کیا کر دیا ہے کھٹمل منڈے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کہا لے لیا ہے کھٹمل اور پھر یہاں سے منڈو کو آپ نے کیا کر دیا منڈے کر دیا ہے تو آپ اپنے دو سے کہہ رہے ہیں کہ ارے او منڈے ارے او لڑکے کھٹمل نئی پال ٹھیک ہے تو آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے او منڈے کھٹمل نئی پال ٹھیک ہے تو آپ کا جو کنٹری ہے وہ کیا آپ کے پاس نیپال اور جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے کھٹمنڈو تو آپ کیا کر رہے وہ آپ لڑکے سے کہہ رہے ہو آرے ہو ملوے آرے ہو لڑکے خرم ciert نہیں آپ آل تو امید ہے یہ کنٹری یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے رو پاس نی پال اور اس کا ہمارے رو پاس کا پیٹل ہے خرم انڈو اور چلتے ہیں نیک Ausw buys کا کنٹری ہے فرنس نارتھ قوریا اور اس کا پیٹل ہے ہمارے رو پاس پی hunting یانگ ٹھیک ہے پیانzing یانگ اور نارتھ قوریا ٹھیک ہے نارتھ قوریا تو نارتھ جو ہے ہمارے پاس جو ہماری زمین کا نارتھ ہے وہ کیا ہمارے پاس کورا ہے بالکل وہ کیا ہمارے پاس صاف ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہماری زمین کا ساؤتھ جو ہے وہ بھی کورا ہے کورا مطلب بالکل جیسے جگہ صاف ہوتی ہے وہاں پہ انسان نہیں پائی جاتے ہیں تو اب وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی فون پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی بیل جو ہے وہ بجی جا رہی ہے وہ رینگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ناردھ کوریا بلکل کورا ہے اور وہاں پہ کوئی فون پڑھا ہے اور اس فون کی جو بیل ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی جارہی ہے رینگ ہوتی جارہی ہے لیکن اسے کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ناردھ کورا ہے اور وہاں پہ کوئی فون ہے جو ہمیشہ بجی جارہا رینگ ہو رہا ہے تو کنٹری کیا فرنٹس ہمارے پاس کنٹری ہمارے نارتھ کوریا اور اس کا کیپٹل ہے پیونگ ینگ ٹھیک ہے تو امید ہے یہ کنٹری آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس نارتھ کوریا نارتھ کورا ہے اور اس کا کیپٹل ہے پیونگ ینگ کوئی فون ہے جو نارتھ میں پڑا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ کیا ہو رہا ہے رینگ ہو رہا ہے وہ ہمیشہ بج رہا ہے تو چلتے ہیں ہمارا آج کا نیکسٹ کنٹری ہے فرنس اومان اومان کا جو ہمارے پاس کیپٹل ہے وہ ہے ہمارے پاس مسکت ٹھیک ہے جسے ہم اردو میں مسکت بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی آہ کیٹ دیکھی جو کہ بہت مست تھی بہت زبردست کیٹ آپ نے دیکھی بہت پیاری پیاری کیٹ جو تھی وہ آپ نے دیکھی اور آپ کہہ رہے ہیں اوہ مین کتنی مست کیٹ ہے ٹھیک ہے اوہ مین کتنی مست چھو ہے وہ کیٹ ہے تو ہمارے پاس کنٹری کیا ہے امان اور اس کا capital کیا ہے ہمارے پاس مسکت ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا country ہمارے پاس اومان اور اس کا capital ہے musket اور اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے اومان کو ہم نے کیا کر دیا او مین اور musket کو کیا کر دیا must cat ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں او مین کتنی must cat ہے تو امید ہے یہ یاد ہو چکا ہوگا ہمارے پاس country ہے اومان اور capital ہے musket تو چلتے ہیں ہماری next country کی طرف تو friends یہ ہے ہمارے پاس پاکستان ٹھیک ہے تو پاکستان جو ہے اس کا capital اسلام آباد ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مطلب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ویسے یاد رہ جائے گا کہ پاکستان کا جو کا capital ہے وہ کہ ہمارے پاس اسلام آباد ہے next جو country ہے friends ہمارے پاس ہو ہے پیلسٹین ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس capital ہے رملہ ٹھیک ہے رملہ بھی اسے بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پیلسٹین یا جسے ہم فلسطین بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے ریلیٹ کیا ہے اس کو آپ نے کہا ہے کہ پیلسٹین اس کو آپ نے کر دیا ہے پیلسٹین ٹھیک ہے کہ تین محل ہیں اور ان محلوں میں کیا ہے رام اللہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کہہ لے لیا رام اللہ ٹھیک ہے تو دنیا میں کوئی تین ایسے محل ہیں جن میں اللہ اور رام کا نام لیا جاتا ہے رام آپ کو پتا ہے کہ جو ہندو مذہب ہے ان میں جو ہے وہ بھگوان ہوتا ہے جس کو وہ پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم being مسلم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسا محل دنیا میں پایا جاتا ہے تین محل انفیکٹ دنیا میں کوئی ایسے پایا جاتے ہیں جن میں اللہ اور رام کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے دنوں کی عبادت جو ہے ان محلوں میں کٹھی کی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس محل کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں اور اس محل کے اندر ہندو مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں تو کنٹری ہے ہمارے پاس پیلسطین اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس راملہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی طرف تو نیکسٹ کنٹری ہمارے پاس فلپینز اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے منیلا ٹھیک ہے فلپینز جو ہے اس کو آپ نے اب ریلیٹ کر دینا ہے فلپس کے ساتھ ٹھیک ہے تو فلپس ہمارے پاس بہت مشہور برینڈ ہے جو مومن الیکٹونکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اشیاء بناتے ہیں تو اب آپ کو فلپس کی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو دکاندار آپ سے کیا کہتا ہے بھئی منیلا ٹھیک ہے منیلا کو آپ نے کیا کر دیا ہے منیلا تو آپ فلپس کی کوئی چیز جو ہے اوپر چیز کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اس طریب وغیرہ جو ہے وہ آپ پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو دکاندار آپ سے کیا کہہ رہا ہے شاپ کے پر آپ سے کیا کہہ رہا ہے منیلا تو کنٹری آپ کے پاس فلپس اور اس کا جو ہمارے پاس ٹی ٹی سی ہے ٹھیک ہے ٹریک ٹو capital ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا منیلا ہو جائے گا تو امید ہے یہ country آپ کو یاد ہو چکے ہوگی country ہمارے پاس فلپینز اور اس کا ہمارے پاس capital ہے منیلا تو چلتے ہیں friends آج کی next country کی طرف تو یہ ہے ہمارے پاس قطر ٹھیک ہے اور قطر کا ہمارے پاس capital ہے friends دوہا ٹھیک ہے تو اب دوہا جو ہے یہ اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے لوہا بنا دینا ہے ٹھیک ہے اب لوہا جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے کیا ہوتا ہے کسی کٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو قطر دوہا اور لوہا جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے کس کی ضرورت ہے کٹر کی ٹھیک ہے تو دوہا کو آپ نے کیا کر دیا لوہا اور اس کو کاٹنے کے لیے کس کی ضرورت ہے کٹر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا country country کے آپ کے پاس قطر اور یہ قطر کس کام آئے گا لوہا مطلب دوہا کو دوہا کو آپ نے کیا کر دیا لوہا مطلب لوہا کو کاٹنے کے لیے یہ والا قطر جو ہے وہ کام آئے گا تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہے ہمارے پاس قدر قطر اور اس کا ہمارے پاس capital ہے دوہا تو چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو country ہے اس کی طرف تو نیکسٹ country ہے ہمارے پاس سعودی عربیا اور اس کا capital ہے ہمارے پاس ریاض ٹھیک ہے جسے ہم ریاض بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو سعودی عرب جاتے ہیں ہمارے لیے ایک sacred place ہے ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے سعودی عربیا ٹھیک ہے جہاں پہ ہم حاج کرنے جاتے ہیں تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں انہیں کون سا عربی آ رہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تو جب وہ لوگ وہاں پہ 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 پہنچتے ہیں سعودی عرب میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا سنتے ہیں عربی سنتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اردو بور رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ حاج کر کے واپس آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سعودی عربی کی عربی جو ہے وہ رہی یاد ہمیں کچھ نہ کچھ یاد رہ گئی ہے وہاں پہ جو لوگ عربی بور رہے تھے اس کے کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہمیں یاد رہے ہیں تو ہمارے پاس کنٹری کیا ہے سعودی عربیہ اور اس کا کیپٹل کیا ہے ریاد ٹھیک ہے تو سعودی عربیہ کی جو عربی ہے وہ کہہ ہوئی رہی یاد تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا سعودی عربیہ کی عربی رہی یاد تو کنٹری ہمارے پاس سعودی یا Arabia اور اس کا兒 리eyed�iesz تو چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ۔ ۔ اور سگاپور کا ایک 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 ہماری پاس ہجھنے پولئی ہے اس لئے أنا ٹریک ٹو закры ، یاد رکھنے کی ضرورت اور نائے ٹریک آئی ۔ اور اس کا adelante لطاس کہیں پولئی ہے تو امیدہ یہاں تک آپ کو یہ جو چکے ہوں گی بتاکڑی ہم نے یہ ٹریک ہے جو ہونہ وہ بنائے ہوئے تو چلتے ہیں فرنڈز آج کا جو ہمارے پاس نیکسٹ کنٹری ہے تھائیٹی سیون پہ ساؤتھ کوریا ٹھیک ہے تو ساؤتھ کوریا کا جو کیپٹل ہے فرنڈز وہ ہمارے پاس کیا ہے آہ وہ ہے ہمارے پاس سیول ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے پاس نارتھ کوریا تھا ہم نے کہا تھا نارتھ ہمارے پاس کو کو رہا ہے اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل کیا تھا پیونگ یانگ ٹھیک ہے فون رینگ تو ساؤتھ میں کوئی فون تھا جو پڑا ہوا رینگ ہو رہا تھا باج رہا تھا اسی طرح سے جو ہمارا جو زمین ہے اس کا جو ساؤتھ ہے وہ بھی کہہ ہے کورا ہے بالکل مطلب کہ صاف ہے اور وہاں پہ آپ گئے اور آپ نے کہا دیکھا کہ وہاں پہ انسان تو ہے نہیں آپ نے سی کیا کیا دیکھا آل ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اولو دیکھے ٹھیک ہے تو ساؤتھ کوریا بالکل صاف پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کہا ہے صرف اولو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ صرف اولو ہی دیکھتے ہیں تو کنٹری کے ہمارے پاس ساؤتھ کوریا اور اس کا کیپٹل کیا ہے ہمارے پاس سیول ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے پاس نارتھ جو تھا وہ بلکل کورا تھا اور وہاں پہ فون رینگ ہو رہا تھا اور اسی طرح سے ساؤتھ جو بلکل کورا ہے اور یہاں پہ کیا ہے سیول اور یہاں پہ ہمیں کیا ہوتے ہیں صرف ہم دیکھ سکتے ہیں اول کو اولو ہی ہمیں نظر آتے ہیں تو کنٹری ہمارے پاس ساؤتھ کوریا اور اس کا capital کی ہے friends ہمارے پاس سیول ٹھیک ہے تو امید ہے یہ country آپ کو یاد ہو چکا ہوگا country ہمارے پاس ساؤتھ کوریا اور اس کا capital ہے سیول تو چلتے ہیں next country کی طرف next country ہمارے پاس سری لنکا اور اس کا capital ہے ہمارے پاس کولومبو تو سری لنکا جو ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا ہے اس کو آپ نے سری لنکا ہی رہنے دن ہے ٹھیک ہے تو سری لنکا جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کالے کالے ہیں اور لمبے لمبے ہیں ٹھیک ہے تو سری لنکا میں لوگ جو ہیں وہ کہاں آپ کے پاس کالو ہیں اور لمبو ہیں ٹھیک ہے تو سری لنکا میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس کہاں کالے بھی ہیں اور ساتھ میں لمبے لمبے بھی ہیں تو آپ نے اس طرح سے یاد رکھ لینا ہے تو سری لنکا کولومبو مطلب کالو لمبو کالو لمبو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کوئی کالا سا انسان ہو تو اس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کالو اور لمبا ہو تو اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں لمبو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ کہہ ہیں کالو بھی ہیں اور لمبو بھی ہیں ان فیکٹ وہاں پہ لوگوں کے زیادہ لمبے نہیں ہوتے لیکن ہم نے تو ٹریک بنانا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا ٹریک بنا لیا کہ سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ کہہ ہیں کالو ہیں اور لمبو ہیں تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس سری لنکا اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس کلمبو تو فرنس یہاں پہ ہمارے پاس سری لنکا آنا تھا میں سری جو ہے وہ ڈالنا بھول گیا ہوں آپ نے اس کو کنسیٹر کر لینا ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کنٹری ہے فرنس یہاں پہ تھائی لینڈ اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے بینککوک ٹھیک ہے تو تھائی لینڈ جو وزٹنگ پلیس ہے ٹھیک ہے کافی مشہور وزٹنگ پلیس ہے تو ذاری بات ہے وہاں پہ بہت سارے وزٹر جاتے ہیں جو کہ وہاں پہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو آپ جو وزٹر ہوتے ہیں ذاری بات ہے وہ پیسہ دنے اٹھا کے پھر رہے ہوں گے ہر وقت اپنی جیب میں تو وہ کیا کرتے ہیں بینکس میں رکھ دیتے ہیں تو تھائی لینڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور جگہ ہے وزٹنگ پلیس ہے تو جو وہاں پہ وزٹر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے بینکس ہیں تو ان میں جا کے جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشنز کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے اپنی ایٹی ایم کارڈز وغیرہ جو ہے وہاں پہ یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے فرض کر لینا ہے کہ تھائی لینڈ جو ہے وہاں کے بینک بہت مشہور ہیں اور جتنے بھی تھائی لینڈ میں لوگ جاتے ہیں ان بینکس کو استعمال کرتے ہیں ان میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کنٹری کے ہے فرنٹس تھائی لینڈ اور اس کا کیپیٹل کے ہے ہمارے پاس بینک کاؤک ٹھیک ہے تھائی لینڈ کے بینک تو اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے تو چلتے ہیں فرنٹس ہمارا جو نیکسٹ کنٹری ہے اس کی طرف تو نیکسٹ کنٹری ہمارے پاس یمن ٹھیک ہے اور اس کا فرنٹس ہمارے پاس کیپیٹل ہے سنہ ٹھیک ہے تو فرض کہ لیں کہ کوئی لڑکی ہے سنہ ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس پاکستانی ایکٹرس رہی ہے سنہ تو جو ایکٹرس ہوتے ہیں تو ان کے لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ دوسرے ریلیٹیوز کون سے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ سنہ جو ہے اس کا آپ ہزبنڈ کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سنہ ایکٹرس ہیں جو کہ فلم انڈریسٹری میں رہ چکی ہیں تو آپ ان کا جو ہزبنڈ تھے انہیں دیکھنا چاہ رہے تھے تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ من کہ سنہ کا جو ہزبنڈ ہے یہ والا آدمی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جیسے ہی آپ کو سنہ کا جو ہزبنڈ ہے وہ نظر آیا ایکٹرس سنہ کا آپ کو نظر آیا جیسے ہزبنڈ تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ من مطلب کہ یہ والا آدمی جو ہے ایکٹرس سنہ کا کیا ہے آہ ہزبنڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ حیرت اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہ اقدم کہا یہ من ٹھیک ہے تو سنہ کا جو ہزبنڈ ہے یہ والا من ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کنٹری کیا ہے یمن اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ فرنڈز ہمارے پاس کیا ہے سنہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی طرف جو ہے ہمارے پاس ٹرکی ٹھیک ہے اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس انکارہ ٹھیک ہے تو ٹرکی جو ہے یہ ہمارے لیے آج کل کافی اہمیت جو ہے اس کی ہو گئی ہے پاکستان کے کافی اچھے تعلقات اس کے ساتھ مارنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پھر بھی ترکی جو ہے وہ آہ کافی ہے ہم رول پلے کرنے جار zeit تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو یہ لازمی اس کا کیپٹل یاد ہونا چاہیے تو ٹرکی جو ہے اس کا کیپٹل کہ ہمارے پاس انکارہ تو ترکی جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے ترکی برڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے ریلیٹ کر دیا تو ترکی برڈ ہمارے پاس مرگیوں کی طرح کا ایک جو ہے وہ ایک برڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے مرگی ٹائپ کا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک برڈ ہوتا ہے جسے لوگ جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو زاری بات ہے کہ اس کا جو گوشت ہے اس کو پکانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی انگارے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ترکی برڈ جو ہے اس کو آپ نے پکانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی انگارے کی ضرورت پڑے گی تو کنٹری کیا ہے ترکی اور اس کا ہمارا کیپٹل کیا ہے انکارہ ٹھیک ہے ترکی برڈ کو پکانے کے لیے اس کی ضرورت ہے انگارہ کی تو کنٹری ہے ترکی اور اس کا کیپٹل ہے انکارہ تو چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کنٹری کی طرف جو ہے ہمارے پاس فرینڈ سے ترکمانستان ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے اشگبت ٹھیک ہے تو ترکمانستان کو ہم نے کیا کر دیا ٹرکستان ٹھیک ہے ٹرکستان ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ کسی جگہ کو کہتے ہیں جیسا کہ پریویس ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے اور وہ ستان کون سے ہے جہاں پہ جا کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں مطلب ٹرکوں والا کوئی اڈا آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے ایش ایش اب آپ کے پاس کون ہے آہ ایش آپ کے پاس ہے انڈین ایکٹرس ہیں ایش اور یہ رہے ٹھیک ہے جنہیں ایش بھی بولا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اگواہ کر کے ایش کو کہاں پہ لے گئے ٹرکستان پہ لے گئے ٹرکوں والے اڈے پہ لے گئے اور اب ایش جو ہے وہ کافی زیادہ گھبراہت کا شکار ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ گھبراہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آپ کے پاس کنٹری کیا ہے ٹرکستان اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل جو ہے اشکبت تھا جس کو ہم نے کیا کر دیا ہے ایش گھبراہت کے ایش اور یہ رہے جو گھبراہت کا شکار ہو رہی ہے بھئی ایسی ہی ہے فنی ٹکس تو اب ہمیں ایسے ہی یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ٹرکستان اور وہاں پہ آپ کس کو لے گئے اگواہ کر کے ایش کو اور وہ وہاں پہ جا کے کیا ہو رہی ہے گھبراہت کا شکار ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہے ترکمانستان اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس اشکبت تو چلتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ ہمارے پاس فرنڈز یہاں پہ ہے کنٹری اس کی طرف تو نیکسٹ کنٹری ہے فرنڈز ہمارے پاس ازبیکستان اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے تاشکند ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ازبیکستان آپ جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ستان ہے کوئی جگہ ہے جہاں پہ کیا جاتے ہے چیزوں کو بیک کیا جاتا ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ صرف بیک ہی کی جاتی ہیں تو آپ نے کیا کیا وہاں پہ کوئی کیک جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ذہری بات ہے اب کیک جو ہے تیار ہونے میں کچھ ٹائم تو لگے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا شروع ہو گا ہے تاش کھیلنا شروع ہو گا ٹھیک ہے تو اس بیکستان اس بیک ہونے والی جگہ پہ آپ نے کیا کیا کوئی کیک جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیا اور فارغ تھے اب تو آپ نے تاش کھیلنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو کنٹرے کے آپ کے پاس اس بیکستان جس کا ہمارے پاس کپٹل ہے تاشکند ٹھیک ہے جسے ہم اردو میں تاشکند بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اس بیکستان جہاں پہ آپ اپنا کیک جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھتیا تاش کھیر رہے ہیں مدلو تاش کنت تو کنٹری ہمارے پاس آہ بتنام کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ویٹ نام کے ساتھ جو ہے وہ ارت کر دیا ہے تو ہمارے پاس کوئی عورت اسکی شکل جو ہے وہ اس کی ناک جو تھی وہ تھوڑی سی لمبی تھی جیسے مرگی کی ناک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی آدمی تھا اس نے کہا کہ میں اس عورت کا نام جو ہے وہ پوچھ کہاتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھاگا مطلب بڑی شوخی کے ساتھ اس عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا ہن ٹھیک ہے تو لوگوں نے اس بچاری کا نام ہی کیا رکھ دیا تھا ہن رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو ویٹ نام تو کوئی شوخہ بندہ تھا اس نے بڑی شوخی سے کہا کہ ویٹ میں پوچھ کے آتا ہوں نام ٹھیک ہے تو جب وہ اس عورت کے پاس پہنچا جس کی شکل مرگی سے ملتی تھی تو اس نے بتایا کہ اس کا نام بھی کیا ہے ہے نہیں ہے تو کنٹری کیا آپ کے پاس ویٹ نام اور اس کا کیپٹل آپ کے پاس کیا ہے ہنوئی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد رہ جائے گا ہمارے پاس کنٹری ہے ویٹ نام جس کا کیپٹل ہے ہنوئی ٹھیک ہے ویٹ نام آپ نے نام پوچھا تو کیا نکلا ہے نہیں نکلا تو بڑی مزائیہ صورتحال جو ہے یہاں پہ بن گئی ہے تو امید ہے یہ کنٹری یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس ویٹ نام جس کا کیپٹل ہے ہنوئی تو چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی طرف جو ہے ہمارے پاس فرنڈ سیریہ اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس دمسکس ٹھیک ہے یا دمشق جسے ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سیریہ جو ہے اس کو آپ نے ریلیٹ کر لینا ہے سیریل کے ساتھ ٹھیک ہے سیریل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے ٹی وی سیریلز چال رہے ہوتی ہیں ڈراما سیریلز ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی کارٹون سیریل ہے جس کا نام کیا ہے آپ کے پاس دہ ماسک ٹھیک ہے تو دہ ماسک جو ہے وہ وہ ہمارے پاس بہت زیادہ مشہور جو ہے وہ کارٹون رہ چکے ہیں ٹھیک ہے تھا جیسا کہ یہ سکرین کے پر آپ کو نظر آ رہا رہا ہو گا تو آپ پر یہ سیریل جو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں جس کا نام ہے دی ماسک ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو یاد رہ جائے گا کنٹری ہمارے پاس سیریہ اور اس کا ہمارے پاس کیپیٹل ہے دمسکس ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ کنٹری ہے فرنڈز اس کی طرف وہ ہمارے پاس تاجکستان ٹھیک ہے اور تاجکستان کا جو ہمارے پاس کیپیٹل ہے فرنڈز وہ ہمارے پاس دشناب ٹھیک ہے جسے ہم اردو میں دشمبے بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ تاجکستان کو آپ نے کیا کر دیا ہے تاج کس کر دیا ہے ٹھیک ہے تو تاجکستان کو آپ نے کیا کر دیا ہے کوئی تاج ہے اسے کس کر رہا ہے کون کس کر رہا ہے دس ناغ ٹھیک ہے دشناب کو آپ نے کیا کر دیا ہے دس ناغ کر دیا ہے اب دیکھو وہ جو تاج تھا وہ اس میں کف زیادہ کوئی سونا وغیرہ لگا ہوا تھا تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے کی کہاوت ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ سونا ہو تو وہاں پہ سامف وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ تاج کوئی بہت پرانا تاج تھا جس میں بہت زیادہ سونا وغیرہ جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور اس کو دس ناغ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں چوم رہے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹی ہمارے پاس تاجکستان اور اس کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ ہے دشناب ٹھیک ہے دشنبے بھی جسے آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ نے کچھ اس طرح سے اب یاد رکھ لینا ہے کہ کوئی بہت پرانا تاج ہے جسے دس ناغ کیا کر رہے ہیں کس کر رہے ہیں تو امید ہے یہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہو گا کنٹری ہے تاجکستان اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے دشناب تو نیکسٹ کنٹری ہے فرنس ہمارے پاس تائیوان اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس تائیو پی ٹھیک ہے تائیوان تائیو پی تو اب آپ کی جو تائی ہیں ٹھیک ہے چچی تائی ہوتی ہیں نا تو وہ وین میں بیٹھی ہیں اور وین میں بیٹھی ہی بڑی مزے سے کیا کر رہی ہیں ٹی کو پی رہی ہیں ٹھیک ہے چائے پی رہی ہیں ٹھیک ہے تو تائی وین میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں ٹی پی رہی ہیں تو ہمارا کنٹری کیا ہے تائیوان اور اس کا کیپٹل کیا ہے آپ کے پاس تائیو پی ٹھیک ہے تو تائی نے وین میں بیٹھ کے کیا کیا ہے ٹی پی تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کنٹری ہمارے پاس تائیوان اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس تائیو پی تو چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی طرف وہ ہے ہمارے پاس یو اے ای ٹھیک ہے یونائٹڈ عرب ایمیرئٹس ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس capital کیا ہے ابودابی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آہ یو اے ای جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے دبائی ہے ٹھیک ہے اب دبائی میں یہ پورے یو اے ای میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ وائٹ کلر کے کپڑے بہت زیادہ پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو وائٹ کلر کے چونکہ وہ کپڑے پہنتے ہیں زیادہ تو انہیں دھوبی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دبائی جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں یو اے ای جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں آہ آہ وائٹ کپڑے پہنتے ہیں اس لیے انہیں دھوبی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دبائی کو آپ نے کس سے لیٹ کر لینا دھوبی کے ساتھ ٹھیک ہے تو آہ یو اے ای آہ کو آپ نے کس سے لیٹ کر لیا ہے دبائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای جو ہے اس کی ہمارے پاس کیا ہے ایک ریاست ہے دبائی تو دبائی کے اندر کے ہیں بہت زیادہ دھو بھی ہیں تو اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں یو اے ای میں دبائی میں بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے آہ جب ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں ہمیں سناتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جبکہ وہ کیا کر رہتے ہیں دوبائی میں کیا کر رہتے ہیں دھوبی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یو اے ہی کنٹری ہے اور اس کا کپیٹل کے ابو دابی ٹھیک ہے تو آپ اس کو کسی بھی طرح سے یاد رکھ لیں تو امید ہے یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا یو اے ہی اور اس کا ہمارے پاس جو کپیٹل ہے وہ ہمارے پاس ابو دابی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آخری آہ ہمارے پاس آہ یہاں پہ ہے آہ کنٹری وہ ہمارے پاس ایسٹ اور تیمور اور اس کا ہمارے پاس کیپٹل ہے دلی ٹھیک ہے تو ایسٹ تیمور اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس دلی ٹھیک ہے تو ایشیا کنٹری کپٹلز تو آپ نے اب یاد کری لی ہیں ٹھیک ہے تو ایسٹ جو تھا مشرق جو ہے اس میں کہیں تین مور بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہیں تین مور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے ہی آپ ایشیا کنٹری کپٹلز یاد کر کے آئے ہوگے تو ہمیں آپ کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئے گی اور ہم آپ کو کیا کریں گے دل پیش کریں گے تو مشرق کے اندر تین مور بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا دل یہ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی آپ ایشین کنٹری کیپٹلز کو یاد کر کے آئیں گے تو ہم آپ کا دل اپنا دل جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیں گے تو فرنٹس یہی تھے ہمارے ایشین کنٹری کیپٹلز تو اس تیمور میں تین مور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے دل لے کر کہ جیسے ہی آپ ایشین کنٹری کیپٹلز کو یاد کر کے آئیں گے تو اتحفے میں ہم اپنا دل آپ کو پیش کریں گے تو فرنٹس یہ تھے ہمارے کنٹریز آ ٹھیک ہے ایشین کنٹریز فورٹی نائن کنٹریز جو ہے ہم نے پارٹ ٹو میں جو ہے وہ آپ کور کر چکے ہیں تو پارٹ ٹو جو ہے اس کو جلدی سے ہم ایک بار کرتے ہیں ریوائز ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس کنٹری تھا وہ تھا مال دیوز اور کیپٹل ہے مال ہے ٹھیک ہے تو مال دیوز کو آپ نے کیا کر دیا تھا مال دے اور مالے کو کر دیا تھا مال ہے تو آپ اپنے فرنڈ سے کہہ رہے ہیں کہ مال ہے تو مال دے منگولیا کا کیپٹل تھا ہمارے پاس اولان باطر اور آپ اپنے بائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی منگولیا اور ساتھ میں سالن اور بٹر بھی لیا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئے ہیں اولان کو آپ نے سالن کے ساتھ کر دیا تھا ٹھیک ہے میامار اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس نیپی اور آپ کے امی کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے بھائی کی نیپی تو ورنہ ماں مارے گی آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ کنٹری تھا آپ کے پاس نیپال اور اس کا کیپٹل ہے کھٹمانڈو ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ارے ہو منڈے ارے ہو لڑکے کھٹمل نیپال ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا تھا کھٹمل پاہ رہا تھا ایسا کوئی بیواکوف تھا تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نیپال کھٹمل ٹھیک ہے آپ منڈے سے کہہ رہے ہیں کہ منڈا میں نے آپ کو بتا دیا پنجابی میں لڑکے کو کہتے ہیں نارتھ کوریا پیانگ یانگ ٹھیک ہے تو نارتھ جو ہے وہ زمین کا بلکل کورا ہے وہاں پہ کوئی فون پڑا ہے اور جو ہمیشہ سے بجی جا رہا ہے بجی جا رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کنٹری ہمارے پاس امان جس کا کیپٹل ہے مسکت آپ نے کوئی بلی دیکھی آپ نے کہا اوہ مین اتنی مسکت ٹھیک ہے تو آپ کا اس طرح سے حران رہ گئے پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد اور نیکسٹ ہمارے پاس پلسطین اور اس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس اراملا ٹھیک ہے رملہ بھی سے کہہ دیتے ہیں تو تین محل ہیں جن میں رام اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے فلپینز کیپٹل ہے منیلا ٹھیک ہے تو فلپس کی آپ کے پاس کوئی چیز آپ پروڈکٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ دکاندار نے آپ سے کیا کہا بھئی پہلے منیلا قطر کا کیپٹل ہے دوہا ٹھیک ہے تو لوہا جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت پڑ گئی کٹر کی ضرورت پڑ گئی آپ کے پاس کو کٹر ہے کس کام کے لیے لوہا کو کاٹنے کے لیے سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے ہمارے پاس ریاد ٹھیک ہے تو جو لوگ سعودی عربیہ گئے تو انہیں عربی جو ہے وہ رہی یاد تو سنگاپور کا کیپٹل جو ہے ہمارے پاس سنگاپور ہی ہے ساؤتھ کوریا تو ساؤتھ بھی ہمارے پاس جو ہے بالکل کورا ہے ساؤتھ کوریا کا ویسے کیپٹل ہمارے پاس سیول ٹھیک ہے تو ساؤتھ ہمارے پاس کورا ہے اور وہاں پہ کیا نظر آتے ہیں صرف اللو ہی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے سری لنکا سری لنکا کا کیپٹل ہمارے پاس کولومبو ٹھیک ہے اور یہاں پہ سری لنکا جو ہے وہاں پہ لوگ جو وہ کیسے ہوتے ہیں کالو ہوتے ہیں اور لمبو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھائی لینڈ بنگک آگ تو تھائی لینڈ جو ہے وہاں پہ ویسٹر جاتے ہیں بہت زیادہ تو انہیں بہت زیادہ بنک کی ضرورت ہوتی ہے تو تھائی لینڈ کے بینکس بہت زیادہ مشہور ہیں یمن اور سنا ٹھیک ہے تو یمن جو ہے آپ جو ہماری سنا ایکٹرس ہیں فلمی ایکٹرس ہیں تو آپ ان کے ہزبینڈ کو دیکھ کے آپ نے بولا یہ مین کے یہ والا آدمی جو ہے وہ سنا کا ہزبینڈ ہے ٹرکی جس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس انکارہ ٹھیک ہے تو ٹرکی برڈ جو ہے اس کو پکا کے کھانے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت پڑی انکارہ کی ضرورت پڑ گئی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ترکمانستان اور اس کا کیپٹل ہے اشکبد ٹھیک ہے تو ٹرکوں کا جو اسطان تھا جو ٹرکوں کا اڈا تھا وہاں پہ آپ اشوریہ رائے کو اغواہ کر کے لے گئے اور اب وہ کیا ہو رہی ہے گبرہات کا شکار ہو رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس بے کستان جس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس تاشکند ٹھیک ہے تو آپ نے آہ کوئی سطان ہے کوئی جگہ جہاں پہ بیکنگ کی جاتی ہے تو اس بے کستان اس بے خونے والی جگہ پہ آپ نے کوئی کیک بے خونے کے لیے رکھا اور اب انتظار کرنے کے بجائے آپ نے کیا کر دیا ہمارے بیٹھ کے تاش کھیلنا شروع کر دیا نیکسٹ ہمارے پاس بیتنام جس کا کیپٹل ہے ہمارے پاس ہنوئی ٹھیک ہے تو کوئی اور لڑکی تھی جس کا نام آہ ناکچو تھا وہ ہین کی طرح جو ہے وہ لمبا سا تھا تو آپ آہ کسی شوخے دوست نے کہا میں اسے اس کا نام پوچھ کہاتا ہوں جب اس نے کہا کہ ویٹ میں نام پوچھ کہاتا ہوں جب اس نے جا کے نام پوچھا تو اس بیچاری کا نام بھی ہین نہیں رکھا ہوا تھا لوگوں نے نیکسٹ ہمارے پاس سیریہ جس کا کیپٹل ہے دمسک دمسکس ٹھیک ہے اور سیریہ جو اس کو ہم نے سیریل کے ساتھ جو رلیٹ کر دیا ہے کون سی سیریلuer ہے یہ ہمارے پاس دماسک کارٹون کی سریل جو اس کی ہم بات کر رہے ہمر meaningless تاج کستان اور اس کا مرήσی کیپٹل ہے دشناب ٹھیک ہے تو کوئی بہت پرانا تاج ہے جس کو کرس کس کر رہے ہیں دس ناغ نیکسٹ héمرtorآس تیوان اور اس کا کیپٹل ہے ٹائ پی ٹھیک ہے تیوان کو ہم نے کر دیا تائی وین ٹھیک ہے تو تائی جو ہے وہ وین میں بیٹھ کے کہہ کر یہ ٹی پی رہی ہے یو اے ای کی ریاست ہے ہمارے پاس دبائی اور اس کا کیپٹل ہے یو اے ای کا ابودابی ٹھیک ہے دبائی کے اندر دو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یو اے ای کے لوگ جو ہیں وہ وائٹ کلر کے کپڑے جو زیادہ پہنتے ہیں آخری ہمارے پاس ہے کنٹری ایست ایمور ٹھیک ہے اور اس کا کیپٹل ہمارے پاس دلی ٹھیک ہے تو آپ نے ایشن کنٹری کے کیپٹل یاد کر لی ہیں اور اس کے اندر مشرق کے اندر تین مور بیٹھے ہوئے اپنا دل لے کے جو کہ اب آپ کو توفے میں دیں گے تو فرنٹس یہ تھیں ہماری ایشن کنٹری تو اب ہم جلدی سے اس کا کر لیتے ہیں پریکٹس ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے کنٹری جو یاد ہو چکے ہیں تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس ساؤتھ کوریا ہاں جی جلدی سے بتائیں اس کا کیپٹل کیا ہے ساؤتھ کوریا ساؤتھ کیا ہے ہمارے پاس بالکل کورا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیا نظر آتے ہیں صرف اللہ نظر آتے ہیں تو ساؤتھ کوریا جو کہ بالکل کورا ہے وہاں پہ آپ نے کیا دیکھے سی اول آپ نے اللہ دیکھے تو اس کا جو ہمارے پاس کیپٹل ہے وہ کیا ہے سی اول ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا سی اول ایسے ہی ہمارے پاس نارتھ کوریا تھا نارتھ ہمارے پاس بالکل کورا تھا اور وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہے تھے کوئی فون جو تھا وہ ہمیشہ رینگ ہو رہا تھا تو اس کا capital کیا تھا پیونگ یانگ ٹھیک ہے next country ہمارے پاس سری لنکا تو سری لنکا کے لوگ جو ہیں وہ کالو ہوتے ہیں لمبو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بنا اس کا capital جلدی سے بتائیں ہاں جی اس کا capital ہمارے پاس kolombo next ہمارے پاس فلپینز ٹھیک ہے فلپینز جو ہے اس کو امیرے ریٹ کر دیا تھا فلپس کے ساتھ ٹھیک ہے تو فلپس کی product آپ نے purchase کرنی ہے تو جو دکاندار تھا اس نے آپ سے کیا کہا تھا منیلا ہاں جی کیا ہوا اس کا capital فلپینز کا capital ہوا منینا سے منیلا next ہمارے پاس بہت ہی آہ interesting نیپال ٹھیک ہے اور آپ نے کہا تھا نئی پال تو منڈے سے آپ نے کیا کہا تھا نئی پال کیا نا پال خٹمل تو نیپال کا جو ہمارے پاس capital ہے وہ کیا بنا ہاں جی وہ بنا ہمارے پاس نئی پال مطلب نئی پال خٹمنڈو next ہمارے پاس منگولیا تو منگولیا ہم نے کہا تھا منگو لیا اور ساتھ میں کیا کہا تھا سالن اور بٹر بھی لیا تو کیا بنا منگولیا کا ہمارے پاس capital منگولیا اولن بٹر سالن بٹر سے ہم نے کیا بنا دیا تھا اولن بٹر ٹھیک ہے اور next ہمارے پاس turkey ٹھیک ہے تو turkey جو ہے اس کو ہم نے relate کر دیا تھا turkey bird کے ساتھ تو turkey bird کو آپ پکانا چاہ رہے تو کس کی ضرورت ہے انگارہ کی ضرورت ہے تو turkey کا جو capital ہے وہ ہمارے پاس کیا بنا ہاں جی وہ ہمارے پاس بن گیا انگارہ تو یہ تھے ہمارے country capital تو امید ہے بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے آپ نے انہیں سیکھا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اب آپ کو 49 جو ہے وہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے جی فرنڈز تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ نے لازمی اس کو انجوائے کیا ہوگا کیونکہ کافی زیادہ فنی ٹرکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یاد رکھنا بھی ہمارے لئے چیزوں کو کافی آسان ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ٹھیک ہے کمیٹس کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ